موسیقی ہزار کروڑ روپے میں تیس روم پندرہ ایسی دو لیکچر ہول اس طرح کے بننا ان کا خود کا ہی وکاس تو نہیں ہو رہا کہیں اس میں تو نالندہ کا وکاس کرنے کے لئے اگر موڈی اس میں اپنی ٹانگیں اڑا رہے ہیں یا پھر انٹرفیر کر رہے ہیں یا پھر شکشہ کا صدار کرنا چاہتے ہیں تو غلط کیا ہے اس مدی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ جھوڑ رہی ہیں مشہور کولم نے اس تبلین سنگھ جی بہت بہت سواگت ہے میں آپ کا شو میں امرتی سین ستائیس سو کروڑ روپے کا کچھ خرچہ تھا جو یونیورسٹی یا بیلڈنگ انہوں نے بنوائی تھی وہاں پر اس میں تیس کلاس روم ہے بارہ سو سکیر فٹ کا ایک ہوگا یہ روم پندرہ ایسی ہیں اور دو لیکچر ہول ہیں اور ان کا خرچہ ہے قریب قریب ستائیس سو کروڑ روپے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار جو ہے شکشہ جو ہے اس میں زیادہ ہی کچھ اپنی تانگیں اڑانے لگ گئی ہیں کیا مانے اس کو کہ یہ ستائیس سو کروڑ میں انہوں نے یہ سب کچھ بنا کے دیا ہے کیا کوئی ڈر ہے یا پھر شکشہ کی طرف اگر موڈی سرکار کچھ کر رہی ہے تو کیا غلط کر رہی ہے بھئی اس کے دو پہلو ہیں ایک تو جو نالندہ کہ اگر ہم بات کریں تو مجھے تو شروع سے بلکہ میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو بتا نہیں کتنا تھا اسی ہزار ڈالر تھا شاید جی اسی ہزار ڈالر سیلری ہے ان کی امارکیہ سین کی سیلری اس کے اوپر جو باقی لوگ ہیں وہاں پہ اور یہ امارکیہ سین لے رہے ہیں ایسے راجے سے ایسے راجے کی سرکار سے جو اپنے لوگوں کو وہ پوری سویدہ ہی نہیں دے سکتا ہے کسی طرح کی یعنی جس راجے میں بجلی پانی کی قلت ہوتی ہے روز جہاں صفائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا کیا سوچ کے ایسا لے رہے تھے اسنی بڑی تنکہ تو ایک تو میں ان کی طرف داری بلکل کسی حال میں نہیں کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نالندہ کے نام پہ نالندہ کو بدنام کر رہے ہیں یہ ہاں یہ اتنا پرانا وشورت دیالہ ہے کہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا وشورت دیالہ ہے یہ نالندہ یہاں سے جو تبت گئی ہے تبت جب یہ بودھ دھرم کی جو گئے ہیں تجارت وہ یہاں سے گئے ہیں جی داری نامہ آج تک کہتے ہیں کہ میں نالندہ کا کھیلہ ہوں جی یعنی گروہ مانتے ہیں لوگ نالندہ بہت ہی یہ ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا سب سے مہتپورن سب سے آلی شان وشورت دیالہ بلکل جی اچھا اور جس سال یہ ختم ہوا ہے یا تقریباً اسی وقت اکسورٹ شروع ہوا ہے جی ہاں تو یہ نالندہ کو اگر ہم نے پورا جیوت کرنا ہے تو دن سے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو باہر سے بلا کے بڑی بڑی تنخائیں دے کے مزاق بنا دیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزاق بن گیا ہے ان کے خرچے ان کے طریقے دوسرا کوئی پاردر شتہ نہیں ہے ہاں تو میں آگے زیادہ نہیں بولنا چاہتی لیکن کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں جو ریٹائرد قسم کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی بنانے کے لیے سب کر رہے ہیں جی تو اگر دخل دے رہے ہیں ٹرائم منسٹر نالندہ میں تو اچھا کر رہے ہیں جی لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شکشہ منسٹری ہیں وہ ہر چھوٹے معاملے میں دخل دے رہی ہیں اور یہ بہت غلط ہے اب جو اگر آپ نے صدھار لانا ہے شکشہ میں جو بہت ضروری ہے تو سرکاری سکولوں میں لاؤ سرکاری یونیورسٹیوں میں لاؤ وہاں جا کے آپ اپنی تانگ اڑا رہی ہیں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم قسم کی سنستاؤں میں جہاں آپ کی تانگ کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں دخل کی ضرورت نہیں ہے بالکل جو ایک تو یہ جو یہ مانو سنسادن بکاس جو منترالے ہیں میری رائے میں اس کو بلکل بند کر دینا چاہیے اور شکشہ منتری ہونا چاہیے دلی میں جو پہلے کبھی ہوتا تھا کیونکہ ایک نئی شکشہ نیتی کی اتنی ضرورت ہے کہ مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی بھی سرکاری سکول میں چلے جائیں بہت بہت برے حالات ہیں سرکاری سکول اتنا برہ حال ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایک انتر راشتر پریقشہ ہے جس کا نام میں بھول رہی ہو لیکن کیا نام مجھے بھی دھانی آرہا لیکن اس میں بھار رینک ہم بلکل آئے بھارت کے بچے تھے ہمارے پیچھے صرف کرگستان تھا یہ تو حال ہے اور اس میں صرف گنت کا پریشہ لیتے ہیں اور ایک پڑھنے کا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں جب جب بھی جہاں بھی گاؤ میں جب جاتی ہوں تو میں پہلی جگہ جاتی ہوں وہاں کے سکول میں اور وہاں سے جب باتیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ رونا آتا ہے کیونکہ کچھ تو یہ حال ہے کہ انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ یہ کیا پڑھا ہے آپ اس کا بچت کیا ہے وہ جانتے نہیں ہیں اور انگریزی تو دور کی بات ہندی نہیں پر پہتے بلکل آپ جو ذکر کر رہی ہیں اگر ادھاپکوں کا ذکر کریں تو یہ ایک میتری کر کے شاید بیہار میں ادھاپک تھے اور یو پی کے ان کے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ بھارت دیش کے راشتر پتی کون ہیں ان کی نظر میں راہل گاندی ہیں اگر پوچھیں راہل گاندی ہیں راہل نائک ہیں تو یہ بچوں کو انگلیش پڑھائیں گے تو کیا کہاں تک جائیں گے دوسری بات یہ بہت ضروری جو تدھار لانا چاہیے تھا مہرو جی کے زمانے سے کیونکہ یہ جو ہماری شکشہ پرنانی ہے وہ انگلیز وں نے دی ہے ہمیں تو کم از کم ہم اس کو بدل لیتے بلکل بھارت بھارت کی جو پراجین ساہت ہے ہمارا سنسکرٹ وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو جی اور وہ تب ہی آئے گا جب شکشہ منطری ایک خاص شکشہ منطری یکت کیا جائے گا کینڈر سرکار کی طرف سے اس مقصد سے کہ آپ ایک نئی شکشہ نیتی بنائیں گے نہ کہ آئی آئی ٹی میں جا کر دخل دے دی نہ معاف کرنا لیکن یہ اس قسم کا دخل ہے وہ بہت اور جہاں پر 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 یہ چیز ہو رہی ہیں شکشہ میں بلکل اور واقعی میں ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں آدھونک شکشہ کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دیش کے ہر سکول جو سرکاری سکول ہے اس میں شکشہ ہو یہ ضرورت ہے شکشہ تو کم سے کم وہاں پر بہت سارے سکول میں بھیسے بندی ہوئی ہیں بچے سرکاری سکول میں جو جاتے ہیں وہ غریبوں کے بچے صرف اس لیے کہ مدے مل کھانے کو مل جائے گا اور وہ کھانے کے بعد بہت سارے بچے ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ اس سے بھی ڈرتے ہیں چلو ان سے مزدوری کر بات ہے کہ جو یہ کئی درشکوں سے کانگریس کی سرکاریں چلتی آئی ہیں غریبوں کے نام پہ ہم تو غریبوں کے لیے ہیں آج بھی راہو راندی جہاں جاتے کہتے ہیں غریبوں کے لیے کیا کیا ہے غریبوں کے لیے ایک چھوٹا صاحب میں آنکھڑا بتا دوں سکول جو ہیں اس میں پر سٹوڈنٹ سرکاری سکول میں خرچہ کریب بارہ سو روپے پڑتا ہے جب گاؤں کے شیطروں میں چھوٹے پرائیویٹ سکول ہیں جو اچھے شکشہ کروا دیتے ہیں وہاں کی فیس ساڑھے تین سو چار سو روپے تک ہوتی ہے اور میں ہریانہ کی بہار کی اور وہاں جائیں گے تو اور بھی کم فیس میں مل جائیں گے آپ کو سرکاری کر رہی اور وہاں پر سکول میں صرف میڈے میل کھانے بچے آ جاتے ہیں یہ حالات ہیں اور جو اگر ان کی تنخائیں دیکھو پرائیویٹ سکول سے زیادہ تنخائیں ملتی سرکاری سکول میں سرکاری سکول میں جو جو پرارتھوی شکش 30 ہزار روپے سیلری اٹھا رہے ہیں اور وہاں پر پڑھائی کی بجائے پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے شیف کانت اگر آپ باقی لوگوں کو غریبی کے جو غریبی کا جو شکنجہ اس پر نکال کے ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بنے تو شکش سب سے بڑا عوضار مانا جاتا ہے تو شکش نہیں دیں گے تو اور کیا دے ستنے ہاں شکش نہیں دیں گے تو جو شکش نہیں لے رہے ہیں وہ پندرہ سال بعد میں پھر وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے لوٹ کریں گے کیا ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں نہ ٹیکنیکل سکیل ہوگی نہ پڑھائی ہوگی تو پھر وہ یہ ہی کریں گے امرتی سین پہ آخری آپ بات بننا چاہوں کہ اس پورے معاملے میں کس طریقے سے راجنیتی کو دیکھیں گے کیونکہ کانگریس تو پکا راجنیتی کرے گی اس پہ کیونکہ امرتی سین نے شروع سے سونیا گانڈی کی سرکاروں کا سمرتن اوپن کیا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کبھی انہوں نے چھپ سمرتن کیا ہو یہ پچھلے دشت میں دس بار بار بول چکے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور موڈی کو الٹی سیدھی بات میں شروع سے کر رہے ہیں یہ تو امرتی سین کے لیے میری دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر وہی پہ ودیش میں رہے جہاں سے یہ کماتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہے اور نالندہ کو اگر دوبارہ جیوت کرنا ہے تو ان کے حوالے کریں جو جانتی ہیں کہ نالندہ کیا تھا اور کیا بن سکتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ نالندہ واقعے میں کیا تھا کیا دھروار تھی وشو کے لئے اور آج کیا ہے 2700 کروڑ روپے میں 23 کمرے 12 15 AC دو lecture hall بات تو کر ہی رہے پھر یہ اگر آیتی ہے وہ بخاص کرمودی سرکار تو ڈکت تو ضرور ہوتی ہے ون انڈیا پوڈ کاسٹ میں فلال اتنہ ہی